شام چھ بجے کی چھ سپیشل خبروں میں سب سے پہلی خبر پی ایم موڈی کے خلاف ایک خطرناک ساجش کی بتائیں گے دو ہزار چھے میں موڈی پر حملے کی ابو جندال نے ساجش رچی تھی ابو جندال وہی شخص ہے جس نے کساب کو ہندی سکھائی تھی دوسری خبر دیش کے سکولی سسٹم پر سوال کھڑی کرنے والی ہے سکول کی فیس جمع نہ ہونے پر پرنسپل دل بل کے ساتھ چھاترہ کے گھر پہنچ گئیں گالی گلوچ کی اور چھاترہ کے سامنے ہی اس کے پتا کو تھپڑ مار دیا بیٹی اپمان سہ نہیں پائی اور سوسائیڈ کر لیا تیسری خبر لگاتار بارش سے بگڑتے حالات کی دکھائیں گے لوگوں کو بچانے کے لیے بڑے سطر پر رہت اور بچاو کا کام چل رہا ہے چوتھی خبر چین کی دکھائیں گے قدرت کے آگے چین کی ہیکڑی نہیں چل رہی پورا چین بار اور بارش سے تباہ ہو رہا ہے پانچویں خبر آستھا اور پرمپرہ کے نام پر جانوروں پر اتیچار کرنے والی ہے شام چھے بجے کی آخری خبر جرمنی کے فرانکفرٹ ائرپورٹ کی ہے خراب موسم کی وجہ سے فلائٹ میں دیری ہونے سے ایک یاتری آپا کھو بیٹھا اس کے بعد کیا ہوا یہ دکھائیں گے نمسکار شام کے چھے بچ گئے آپ کے ساتھ میں ہوں ویدین آجہ ایک ایک کر اب ہم آپ کو آج کی چھے سپیشل خبریں دکھائیں گے سب سے پہلے دوزار چھے کے اورنگاباد آرم سپیس میں آج مونگ بھئی کی مخو کا عدالت نے فیصلہ سنایا آروپیوں میں چھبیس گیارہ حملے کا ایک آروپی ابو جندال بھی تھا ابو جندال اور اس کے ساتھیوں نے دوزار چھے میں ایک خطرناک آتنکی ساجش رچی تھی ساجش تھی گجرات کے تطکالین مکھے منتری یعنی کی پردھان منتری نریندر موڈی کی حتیہ کی کساب کا ہندی ٹیچر ابو جندال وہ آتنکی جس نے پردھان منتری نریندر موڈی کی حتیہ کی ساجش رچی تھی ابو جندال یعنی وہ آتنکی جو نریندر موڈی سے دوہزار دو کے گجرات کانڈ کا بدلہ لینا چاہتا تھا اسے آج مومبئی کی مکو کا کوٹ نے دوہزار چھے کے اور انگاباد آرمز کیس میں دوشی قرار دیا ہے ابو جندال اور اس کے ساتھیوں نے دنگا بھڑکا کر اور آتنکی حملہ کر کے دوہزار چھے میں گجرات کے مکھے منتری رہے پی ایم نریندر موڈی کی حتیہ کرنے کی ساجش رچی تھی لیکن ان کی یہ ساجش وقت رہتے ناکام ہو گئی اس ماملے میں سرکاری پکش کی یہ دلیل تھی کہ یہ آروپی سال دوہزار دو میں ہوئے گودھرہ کانڈ کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور جہاد کے نام پر نریندر موڈی اور پرونگ توگڑیا کو نشانہ بنانا چاہتے تھے آج فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے اس دلیل کو بھی سویکار کیا مکو کا کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نریندر موڈی کے علاوہ اور بھی دوسرے راجنی تنگیوں کو مارنے کے لیے یہ ساجش رچی گئی تھی اس ساجش کو ابو جندال اور اس کے ساتھیوں نے جہاد کا نام دیا تھا کورٹ نے یہ کہایا کہ جو پروسیکیوشن کی کیس ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نریندر موڈی جی ہے اور دوسرے کچھ پولیٹیشنز ہیں ان کے تعلق سے کورٹ نے یہ اوبزرف کیا ہے جندال کو ستائیس مائی دوہزار تیرے کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا پہلے اس کی دلی میں نائی نے کسٹیڈی لی اور اسے اپنے کیس میں آروپی بنایا بعد میں ممبئی کرائیم برانچ کو چھبیس گیارے کیس میں اس کی کسٹیڈی ملی مکو کا کورٹ نے ابو جندال سبیت بارہ کو دوشی قرار دیا ہے اور آٹھ دوسرے آروپیوں کو سبوتوں کے ابحاو میں کورٹ نے بری کر دیا مائی دوہزار چھے میں مہاراستو کے اورنگاباد میں ہتھیاروں کا زخیرہ پکڑا گیا تھا ابو جندال ہتھیاروں سے بھری اس گاڑی کو چلا رہا تھا آروپ ہے کہ ہتھیاروں کا یہ زخیرہ پاکستان سے لائے گیا تھا مکو کا کورٹ میں دوہزار تیرہ میں یہ سنوائی شروع ہوئی تھی اب تین سال بعد اس کیس کے دوشیوں کی سزا کا اعلان کل کیا جائے گا اگلی خبر دلی سے سٹے غازیباد سے ہے ایک سکول کی زیادتی نے ایک پندرے سال کی لڑکی کو خودکشی پر مجبور کر دیا سیکیورٹی گارڈ پتا نوکری چلے جانے سے سکول کی فیس نہیں بھر پایا تھا پولیس نے پرنسپل اور سکول کی ٹیچر کو گرفتار کر لیا ہے خانے میں ٹیچر کو دیکھ کر لڑکی کے پریوار والوں کا غصہ اٹھ پڑا پٹ رہی اس محلہ سے آپ کو شاید سہانبھوٹی ہو رہی ہو لیکن ان کی کرتوٹ جان کر آپ کو بھی ایسا ہی گصہ آئے گا ٹیچر کو محلاؤں کا گصہ سے بچانے میں پولیس کے پسینے چھوٹ گئے تصویروں میں دکھ رہی یہ بچی پریانشی ہے لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہے پریانشی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے سکول کی فیس جمع نہیں کی تھی پٹ رہی یہ میڈم پریانشی کے سکول کی ٹیچر اپنی دوسری ٹیچر سٹاف اور پرنسپل کے ساتھ یہ بچی کے گھر فیس وصول میں آئی تھی بلکل ویسے جیسے ہفتہ وصول میں گنڈے آتے ہیں پٹا نے فیس جمع نہ کر پانی کی مجبوری بتائی تو پٹا کو ہی تھپڑ مار دی سکول کی ٹیچر اور پرنسپل نے تھپڑ ہی نہیں مار بلکہ بچی کے لیے ایسے گندے شبنوں کا استعمال کیا جسے سن کر آپ کا سر شرم سے جھک جائے پریانشی پٹا کا اپمان ہوتے نہیں دیکھ پائیں اور گھر میں جا کر پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دیں پٹا کو پولس کھانے پکڑ کر لے آئی تھی ادھر پریانشی نے گھر میں خودکوشی کر دی پولس کا کہنا ہے کہ سکول کے خلاف کاروائی کی جا رہی پولس نے پرنسپل سمیت تین ٹیچروں کو گرفتار کر کے جیل پھیج دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح ہفتہ وصولی کرنے والے سکولوں پر کاروائی سمیں رہتے کیوں نہیں کی جاتا پاڑ کی ایسی خوفناک تصویر جسے دیکھ کر آپ کی روحیں کام جائیں گی سوچیں جن لوگوں کو چھ گھنٹے تک پانی کے بیچ میں کھڑا رہنا پڑا ہوگا موت سے ہر پل جوجنا پڑا ہوگا اس پر کیا بیتی ہوگی انہیں بچانے کے لیے شروع ہوا آپریشن ائر لیپ یہ یمنا کا دہلا دینے والا توفان تھا جس میں سات زندگیاں داؤں پر لگی گئی تھی ہتنی کنڈ بیراج سے ڈیڑھ لاک کیوسک پانی چھوڑا گیا تھا لیکن علام سات مزدوروں تک نہیں پہنچا جب تک یہ سمحلتیں بہاف تیز ہو چکا تھا اور ساتوں اس ٹاپو پر قید ہو کر رہ گئے بہاف تیزی سے زمین کو کٹ رہا تھا اور گھبرہت بڑھتی جا رہی تھی ٹائر ٹیوب سے بچانے کی تمام کوششیں جب فیل ہو گئیں تو سینہ کا ہیلکاپٹر بھولانا پڑا چند منٹوں میں ساتوں کو ایل لیپٹ کر لیا گیا منالی کے رہتان کے راستے پر یہ ریسکیو آپریشن ڈیڑھ گھنٹے تک چلا سوال ہائٹرو پروجیکٹ کے آٹھ مزدوروں کی زندگی کا تھا جو تیز بارش کے بیچ لینڈسلائٹ کے کارن پھس گئے تھے نالے نے ندی کی شکل لے گی تھی اور آٹھوں پھسے ہوئے تھے یہ تصفیر مدھی پردیش کے شفپوری کی ہے تصفیریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہاں حالات کیا ہے ہاتھی میرے ساتھی فلم میں ایک گانہ تھا جب جانور کوئی انسان کو مارے کہتے ہیں دنیا میں وحشی اسے سارے لیکن جب انسان جانوروں کو مارے وہ بھی آستھا اور پرمپرا کے نام پر تو اسے کیا کہیں گیا جانور کون ہے شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک بے زبان کو رسیوں سے باندھ کر اس کے ساتھ بے رہمی کر رہے یہ لوگ کیا کسی جانور سے کم ہیں میکسکو کے گاؤں کی یہ تصویر ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بے زبان سانڈ پر آستھا کے نام پر ہیوانیت کا یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے سانڈ کو پکڑ کر پہلے چرچ پر لائے جاتا ہے اسے بھاگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے سانڈ کو پکڑ کر رسیوں سے جکڑ لیا جاتا ہے رسیوں کے بیچ سانڈ تڑپتا رہتا ہے لیکن انسان کہے جانے والے ان جانوروں کو اس پر رہم نہیں آتا ہے لیکن اس کے آگے کی تصویر اور بھی بھائیوہ ہے ان تصویروں کو ہم آپ کو سیدھے نہیں دکھا سکتا آپ کو بس اتنا بتا دیں یہ سارے لوگ ایک ایک کر سانڈ کا کھون پیتے ہیں لیکن سانڈ کے ساتھ بربرتہ کا یا کھیل یہیں ختم نہیں ہوتا کھون پینے کے بعد سانڈ کے سر سے سینگ الگ کر دیا جاتا ہے حیرانی ہوتی ہے جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں اس طرح کی تصویریں آتی ہیں انسان جانور بن کر ایک جانور کو مار ڈالتا ہے سانڈ کے ساتھ